پانی جو ہے وہ ایک اور کریٹیکل کا مطلب لازم و ملزوم ایمپورٹنٹ فارم آئیٹم یہ حصہ ہے فر آل کراپ ساری فصلوں کا میسیو اماؤنٹ آف واتر بہت زیادہ بہت زیادہ مقدار میں پانی اس کی ضرورت ہوتی ہے دورنگ دی گرنگ سیزن جو اگانے کا سیزن ہوتا ہے جو موسم ہوتا ہے فار کلٹیویشن کاشتکاری کے لیے انفیکٹ حقیقت میں ایگری کلچرل پروڈکشن جو زرائی پیداوار ہوتی ہے کنزیومز استعمال کرتی ہے مور فریش واتر زیادہ تازہ پانی دن اینی آدھر ہیومن ایکٹیویٹی کسی بھی اور جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے جو انسانی سرگرمی ہے اس سے زیادہ کس میں پانی استعمال ہوتا ہے زراد میں in many countries بہت زیادہ ملکوں میں people are facing لوگ جو ہیں وہ سامنا کر رہے ہیں shortage of fresh water تازہ پانی کی کمی کا competition for water resources جو competition ہے جو دنیاں میں مقابلہ ہے وہ بڑھ گیا ہے water resources پانی کے ذراؤں کا among individuals لوگوں کے درمیان regions خیطوں کے countries ملکوں کے and associated اور جو ان سے جڑے ہوئی ہیں human activities انسانوں کی سرگرمیاں are all ready وہ پہلے ہی occurring with the current world population دنیا کی جو current جو آج کل دنیا کی عبادی ہے اس کے ساتھ مطلب کیا ہے again i read this competition of water resources جو پانی کے ذرائع کے لیے جو مقابلہ ہے لوگوں کے درمیان regions خیطوں کے اور countries ملکوں کے and associated human activities اور پانی کے ساتھ جو انسانوں کی جو سرگرمیاں ہیں تو جڑی ہوئی ہیں جو are already occurring وہ ہو رہی ہیں with the current world population دنیا کی جو اس وقت population ہے اس کے درمیان کے مطلب ابھی سے مقابلہ جاتھو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں water resources پانی کے جو ذرائع ہیں critical for irrigation جو کہ لازمہ ملزوم ہے irrigation کے لیے اب پاشی irrigation کا مطلب ہے اب پاشی کرنا پن لگانا کھالوں کے ذریعے نہروں کے ذریعے are under great stress یہ بہت زیادہ stress میں ہے مطلب یہ اتناو والا معاملہ بن گیا ہے as populous cities جیسے populous کا مطلب وہ ایسے cities جن میں جو population ہے وہ زیادہ ہے states جو ریاستیں ہیں and countries اور ملک میں require and withdraw require کا مطلب ضرورت ہے withdraw کا مطلب نکالنا more water from rivers زیادہ پانی جو ہے وہ دریاوں سے نکالتے ہیں lakes جیلوں سے and aquifers aquifers کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اگر نلکوں کا یا tube wells کا bore ہوتے دیکھے ہیں motor کا تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے میٹی کے لئے اور پھر چیکنی میٹی کے لئے راتی ہے پھر پتھروں کے لئے راتی ہے پھر ریت کے لئے راتی ہے اور اس کے نیچے پانی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہ ہی سمدروں کا پانی اتنی جو زمین کے اندر سے filter ہو کے تو بڑے بیٹے billion years لگے ہیں fresh water کے aquifers بننے میں جس کو ہم نکالتے ہیں آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے تو aquifers کا مطلب ہے کہ جو اللہ پاک نے فریش واتر جو ہے نیچے زمین کے ہمارے لئے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان کی لئے جو ہے کیا ہو رہا ہے ہم زیادہ پانی بدرو کر رہے ہیں زیادہ پانی نکال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میجر تریک ایک بہت بڑا جو ہترا ہے تریک میانز ہترا تو مینتینگ فیوچر واتر سپلائی کی جو آنے والے وقت ہے اس میں جو پانی کی سپلائی ہے جو پانی کو جو مہیا کرنے کے طریقے ہیں is continuing overuse of surface and groundwater resources تو continuing کا مطلب جاری رہ رہے ہیں overuse زیادہ استعمال جو surface water ہے surface water جو دریاؤں جلوں میں ہے اس کا بھی اور groundwater جو aquifers کی فارم میں ہے جو ہم pipes کے ذریعے نکال رہے ہیں fossil energy fossils بیٹے کیا ہوتے ہیں fossils جو مردہ animals کی ہڈیاں ہوتی ہیں یا پہلے زمانے میں جیسے حضرت نوہ علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا تو ہر چیز جو ہے وہ اندر دھنس گئی ہے تو اس طرح بہت پریشر کے ساتھ جب وہ جتنی بھی زمین جو انسان تھے جو animals تھے جو درخت تھے ان کے اوپر جب پریشر پڑا ہے تو یہ fossils جو ہیں یہی سارے fossils ان میں کچھ کوئلہ بن گیا ہے کچھ اور گیس بن گیا ہے کچھ میں ٹکا تیل بن گیا کچھ پیٹرول بن گیا تو یہ سارا fossil fuel ہے ٹھیک ہے تو یہ اب اس کو فوسل انرجی یہ فوسل انرجی یہ جو فوسل سے ہم انرجی لے رہے ہیں is another prime resource یہ بھی prime کا مطلب بنیادی resource کا مطلب ذریعہ ہے used for food production جو کہ ہم خوراک کی پیداوار کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم نے ٹیوبرٹس لانا ہے تو ہمیں آئل چاہیے آئل کہاں سے آرہا ہے فوسل سے آرہا ہے صحیح nearly 80% of the world's fossil انرجی آپ تقریبا جو قریب قریب 80% جو دنیا کی جو فوسل سے لی جانے والی انرجی ہے is being used وہ استعمال کی جا رہی ہے by the developed countries developed countries جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں developed countries کون سے ہیں امریکہ ہے رشیا ہے جپان ہے یہ سب جو ہیں 80% تو یہ لوگ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے the intensive farming technologies intensive کا مطلب جو انتہائی جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہم آج کل فارمنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے technologies جو اس میں آگئی ہیں of developed countries use massive amounts of fossil energy یہ بھی massive کا مطلب بہت زیادہ amount میں جو فوسل کے انرجی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں کس کے لیے fertilizers کھا دو کے لیے sides پیسٹ کو مارنے کے لیے ٹھیک ہے جو ہم spray وغیرہ کرتے ہیں irrigation اب باشی کے لیے and for machines اور machineوں کے لیے as as a substitute substitute کیا ہوتا ہے متبادل ٹھیک ہے اس کسی اور کو کسی اور کے جگہ پہ بیج دینا for human labor انسانوں کا مطلب انسانوں کی جگہ پر انہوں نے مشینے لگا دیئے اور مشینے کیا use کرتی ہیں مشینے تو fossil energy use کرتی ہیں patrol کی فارم میں gas کی فارم میں کسی بھی فارم میں ٹھیک ہے تو مشینے اصل میں substitute بنا لیا ہے کس کا انسانوں کی labor کا مطلب انسانی مزدوری کو ہتم کیا ان کے جگہ پہ مشینے لگائی ہیں تو جو مشینے ہیں سارے سارے developed countries میں وہ سارے fossil energy use کر رہے ہیں اور اس طرح energy جو ہے وہ وہی ہتم ہو رہی ہے ٹھیک in developing countries جو countries جو ہے ابھی جو ترقی کر رہے ہیں fossil energy has been used primarily fossil energy کس کے لیے use کر رہے ہیں جو ہمارے جیسے ملک ہیں for fertilizers خادوں کے لیے and irrigation آپ پاشی کے لیے to help maintain کے مدد ہو سکے yields جو پیداوار آتی ہے rather than to reduce بجائے اس کے کہ ہم کم کر دیں human labor inputs جو human کی جو مزدوری ہے اس کا جو impact ہے جو ان کا کام ہے because کیوں کہ fossil energy is finite resource finite resource ہے محدود ہے ٹھیک ہے لا محدود نہیں ہے کہ کبھی ہتم نہیں ہوگا finite ہے اس کی خاص مقدار ہے its depletion اس کی کمی accelerates کا مطلب ہوتا ہے بڑھاتی ہے as population needs جیسے جیسے عبادی کو ضرورت ہوتی ہے for food کھانے کی and services اور different خدمتوں کی escalate جب جب جو وہ ہیں escalate کرتے ہیں مطلب جب جب انسانوں کی ضروریات escalate کرتی ہیں بڑھتی ہیں تب تب جو ہے جو depletion ہے وہ کمی ہے وہ accelerate کرتی ہے وہ بڑھتی ہے thus cost of fuel increases everywhere اسی یہی تو وجہ ہے کہ جو cost جو قیمت ہے fuel کی جو اندن کی ٹھیک ہے وہ ہر جگہ پہ اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے certainly یقینا improved technology will assist جو improved technology ہے technology میں جو improvement ہے جو بہتری ہے assist مدد کرتی ہے will assist مدد کرے گی in more effective management management اور اچھی management کے ذریعے and use of resources اور ذرائع کے استعمال کے لیے but it cannot produced an unlimited flow لیکن یہ unlimited کبھی نہ ختم ہونے والا جو flow ہے وہ نہیں وہ پروڈیوز نہیں ہو سکتا to those vital natural resources vital کا مطلب ہوتا ہے جو ضروری جو قدرتی جو ذرائع ہیں that are raw materials جو کہ raw material ہے raw material ہوتا ہے جو جو سمان ہوتا ہے جس کو use کر کے ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں for example ہمارے پاس کار ہے تو کار میں تیل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم گھر بناتے ہیں تو انٹے وغیرہ یہ سب raw material ہوتا ہے تو جو raw material ہے for sustained agriculture production جو sustained کا مطلب جو برقرار رہتی ہے جو ذرائع پیداوار ہے اس کے لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے unlimited نہیں کرنا ٹھیک ہے جو resources ہیں بیٹھا یہ unlimited ہے اور انہیں بہتر طریقے سے use کرنے for instance ایک لمحے کے لیے fertilizers کھا دیں enhance بڑھاتی ہیں the fertility ذرہیزی کو of eroded soils eroded کا مطلب جو اوپر سے soils جو ہیں وہ خراب ہوگئی ہوتی ہیں جو اوپر سے ختم ہوگئی ہوتی ہیں زمین کی جو سب سے اوپر والی layer ہے صرف وہی ذرہیز ہوتی ہے اندر والی layer ذرہیز نہیں ہوتی اور اوپر والی layer کو ذرہیز ہونے میں کافی ٹائم لگتے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ سیلاب آ جائیں آندھی آ جائیں ہم نے درخت کٹ دیا ہوں اوپر کوئی vegetation نہ ہو تو وہ جو جگہ ہے وہ اوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے ختم ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ جو ہے ہم نے وہاں پر fertilizer ڈالنے ہے تاکہ enhance ہو بڑے fertility of eroded soil جو ختم ہوئی اوپر سے soil کی layer ہے اس کو ذرہیز کرنے کے لیے but humans can not make topsoil انسان topsoil نہیں بنا سکتے topsoil میں دیکھیں کتنے سال لگتے ہیں پتھر ٹوٹتے ہیں اس میں کچھ ریت کے ذرے آدھ ہوتے ہیں کچھ گھلے سڑے پتھے آدھ ہوتے ہیں کچھ مطلب بہتر ٹائم لگتے ہیں topsoil بننے میں topsoil کی سب سے اوپر والی layer indeed fertilizers made from finite fossil fuel are presently being used to compensate for eroded topsoil تو ہم جو fertilizer جو ہیں جو ہم fossil fuels کو استعمال کر کے بنا رہے ہیں are being used وہ استعمال میں ہیں to compensate کے اضالہ کر سکیں for eroded topsoil جو ختم ہوئی اوپر سے topsoil topsoil ہوتی ہے topsoil سب سے اوپر والی layer a productive and sustainable agriculture system ایک پیداوار دینے والا and sustainable sustainable کا مطلب جو برقرار رہے زراعت کا system depends on maintaining وہ کس پر depend کرتا ہے maintaining integrity of biodiversity کہ ہم جو biodiversity جو زندگی کا پھیلاو ہے اس کی عظمت کو برقرار رکھیں strategies اب جو حکمت عملیاں ہیں for the future آنے والے وقت کے لئے must be based on the conservation conservation کا مطلب ہے بچانا and careful management اور توجہ کے ساتھ management کر کے of land زمین کو water پانی کو energy and biological resources اور جو زندہ چیزوں کے ذرائع ہیں needed for phone production جن کی ہمیں ضرورت ہے خورا کے پیداوار کے لئے مطلب ہمیں strategies چاہیے حکمت عملی چاہیے بہترین قسم کی for future آنے والے وقت کے لئے وہ کس چیز پر based ہوں کس چیز پر وہ منحصر ہوں کہ ہم چیزوں کو بچائیں ٹھیک ہے careful management کریں بہترین طریقے سے ہم manage کریں زمین کو پانی کو energy کو اور جو زندہ چیزوں کے ذرائع ہیں ان سب کو food کی production کے لئے yet none of these measures will be sufficient بلکل یہ جتے بھی ذرائع ہیں یہ جتے بھی ہم بلکل ہم یہ measures کر لیں ہم conserve کریں ہم manage کریں careful تو پھر بھی sufficient نہیں ہوگا کافی نہیں ہوگا to ensure کہ یقین کر سکیں adequate food supply جو غلی نسلیں ہیں ان کو کافی اماؤنٹ میں جو خوراک وہ مخیضہ کی جا سکے گی for future generation آنے وال نسلوں کے لئے unless یہاں تک کہ the growth into the human population جو انسانوں کی عبادی میں اضافہ ہے is simultaneously cutled simultaneously کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی وقت میں cutled کا مطلب اس کو گٹایا جائے several studies چند جو جو studies ہیں have confirmed انہوں نے confirm کیا ہے that to maintain a relatively high standard of living کہ اگر ہم زندگی کے عالی میار چاہتے ہیں throughout the world پوری دنیا میں the optimum world population جو optimum جو بہترین حد تک جو optimum کا مطلب جو زیادہ سے زیادہ عبادی ہے is achieved اگر وہ ہم achieve sorry world population should be less than 2 billion تو وہ 2 billion سے کم ہونی چاہیے جو کہ 8 billion ہے and billion is such a huge amount ٹھیک therefore from now اس لیے آج سے until an optimum population is achieved جب تک ہم optimum population achieve یہ کیسے کریں گے اللہ کا نظام ہے ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے اپنا mindset ٹھیک کرنا ہے کہ زمینوں کو خراب نہیں کرنا strategies جو حکمت عملیاں ہیں for the conservation of land land کو بچانے کے لئے water پانی کو energy and biological resources اور زندگی کے ذرائع کو are to be implemented effectively implement کا مطلب ہوتا ہے عمل میں لانا ان کو effectively بہترین طریقے سے ہم نے اس کو implement کرنا ہے اس کو استعمال میں لانا ہے maintaining a sound بہتر بہتر and productive پیداوار environment محول جو ہے اس کو all over the world is essential پورے کے پورے جو دنیا ہے اس میں وہ essential ہے وہ ضروری ہے کہ ہم maintain کریں بہترین ہاتھ تک پیداواری محول ٹھیک ہے تاکہ ہر دنیا کا ہر اتھ اگر produce کرے گا تو پھر جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا الحمدللہ chapter is complete بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ہے مطلب میں اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر محسوس کروں گا ٹھیک ہے تو اب یہ to think about کہ اگر آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک study ہوئی ہے چائنہ میں انہوں نے کہا کہ ایک ہی جو ہے وہ بیبی allowed ہے مطلب ہر جو پہ کپل ہے اس کا ایک ہی بیبی ہو تو لوگوں نے prefer کیا کہ بیٹا ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹیوں کو وہ پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے تو جب بیٹے ہی بیٹے بیٹے ہی بیٹے ہو گئے تو بیٹے وہاں پر imbalance ہو گیا ہے وہاں پر girls کی داد کام ہو گئی ہے ٹھیک اور اتنی موشرتی بڑائیاں بڑھ گئی ہیں روس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے we do not need no more babies ٹھیک تو وہاں پر اب سارے بڑے ہیں کوئی young generation ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم stop کر دے ہیں بادی کو انسان جو ہیں وہ بیجتے مرضی ہوں اگر وہ بہترین طریقے سے رہیں تو زمین کو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں ہم سب کو عذابوں سے بچائیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ one chapter just left اللہ حافظ